ویٹر زلہ کے قدعور سپا نیتا جھو گیندر سنگھو اور ایلی گنج ودھان سوا کے پورو ودھائق رامیشور سنگھ یادف کے پریوار کی پریشانیہ کم ہونے کا نام نہیں لے دراصل پہلے کے دروں میں پورو زلہ پنچائتہ دیکش اور ان کے بھائی رامیشور سنگھ یادف پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی کی گئی تھی جس کے ویرود میں سپا نیتا ہائی کورٹ پہنچے تھے جہاں سے بھی سپا نیتاؤں کو کوئی راحت نہیں مل سکی کرتے ہوئے ان کے عوید ایڈ بھٹھے اور عوید نرمان کو ڈھاہا دیا ہے پورے ماملے میں گینگسٹر ایکٹ کی تحت کاروائی ہو رہی ہے دنان چھا مئی کو لیکپال آستانی دوارہ دھانا جیترہ چھتران ترگت درام پنچائت گڑھی روشن میں اچھا ابھیوک تکڑھوں دوارہ 33 بیغہ سرکاری جمین ہواید روپ سے قبضہ کرنے کے پرپریکش میں ایک ابھیوک تھانا جیترہ پر پنچیکرد کرائے گیا ہے اس میں 33 بیغہ کل جمین کا اولیک کیا گیا ہے پولیس کے دوارہ ابھیوک پنچیکرد کر ساکھ سنکلن کے امروپ عوشتہ بیدانی کاروہی کی جا رہی ہے